آپ کی جو پارٹی ہے یہ کس مددے پر چناب لڑ رہی ہے آج بہت بڑا ایشو ہو گیا ارکشن کا ہم 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 ان سب سے الگ ہیں اچھا ہمارا یہ ماندنا ہے کہ آج پینسل سال کے لگوک دیش کو جاد ہوئے ہو گئے اچھا بہت ارکشن دے لیا ارکشن نام کی دکان بند کرو تو ارکشن ہونا نہیں چاہیے ارکشن ہونا نہیں چاہیے کسی بھی بیسس پر چاہے کاسٹ ارکشن ہونا نہیں چاہیے نمبر ایک نمبر دو اگر آپ کہتے ہو یہ گریب آدمی ہے مجبور آدمی ہے مجدور آدمی ہے اس کو کھڑا کرنا ہے تو اس کی جاتمت دیکھو ایک تو ریزرویشن ہو گیا اور کس مددے پر آپ چناب لڑیں گے ہم اگر مجدور کی بات کرتے ہیں مجدور کا آج ہمارے ہندوستان میں دوا کے شرشن ہو رہا ہے کسان کو اپنی عبز کا ملے تاہ کرنے کو رائیت نہیں ہے سرکاری طرف سے ہوتا ہے کسان کا ملے سرکار تاہ کرتی ہے یہاں بھگوان تاہ کرتا ہے اس کے لئے کونسی نیتی ہے کھیتوں میں جو اناس پیدا ہوتا ہے سرکاری گداموں میں جا کر کے وہ وہاں سڑ رہا ہے سپریم کورٹ نے کہہ دیا سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ان کو تمہارے پاس دکھنے کے جگہ نہیں ہے پار دو قریبوں میں میں نے بھی یہ بات بولی ہے کہ آپ ہر دشٹک کے اندر ایک سینٹر منا دو اپنا تو اس پر ریڈ کیوں نہیں کر دیتے آپ کی سینہ جا کے وہ جیسے روبین ہوڈ لوٹتے تھے اناج اور دے دے گریبوں وہ ہو جائے گا وہ اگر یہ سرکار نہیں سنبھلے گی نہیں سوڑے رہے کہ اس کے ہم تیاری کر رہے ہیں ہم نے اس مہنے میں کم سے کم پانچ ساتھ دیمونسٹیشن کر چکے ہیں ہم اس ایسیو کو لے کے دل لیے ہیں سب سے پاس گدام کہاں ہیں میں بھی آوں گا آپ کے ساتھ چلیں گے میرے اللہ میں ہیں گدام اچھا وہاں چلیں گے ہمارا یہی کہنا ہے ایک طرف تو آپ کو پوزشن کی بات کر رہے ہو لیکن یہ پکا ہو گئے جیسے فلم سینما ہال میں توڑ پھوڑ میں تو مجھے تھوڑا پرہیز ہے کیونکہ مجھے ہی کچھ ہو جائے لیکن یہاں تو کئی لوگ آئیں گے آپ کے ساتھ اگر آپ نہیں ہم لوگ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے ایسا تو نہیں ہے لوگ خود ہی لے جائیں گے گھر باٹیں گے لے جانے تو لوگوں کو کھا نہیں نہیں گریبوں کو بات گریب آدمی گھر میں جانا چاہیے نا گریب جائیں گے لوٹنے والے ہوئے ہیں ایک چیز میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو شیف سینما سے مجھے بہت برہیز ہے جیسے آپ کو اگری کرتا ہوں آپ سے وہ بہت انہیں وہ ڈیوائیسیو ہوتے ہیں تو وہاں پر جا کے کچھ کرنے کا کبھی پلان کیا یا آپ نے کہ دیکھئے کہ وہاں جب پیٹ سے رہتے ہیں آپ دین میں دکھا رہا تھا بیچارے ٹیکسی ڈرائیور کو پیٹ دیا یہ پیٹ دیا وہاں جا کے کچھ کہیں بھی کچھ کرنے سے پہلے کیا جائے آپ کے پاس سنگھٹ ناطم ڈانچہ ہونا چاہیے ہے تو آپ کے پاس وہاں جانے کے لیے لوگ ہونے چاہیے ہمارے لوگوں نے مہاراشتہ شدن پر اٹیک کیا تھا یہ بولتے ہوئے کہ اگر اتر بھارت کے لوگ مہاراشتہ میں نہیں رہ سکتے تو دلی میں مہاراشتہ اندھا کیا لیکن یہ مازہ نہیں ہے کیونکہ جن لوگوں نے کیا وہاں جا کے کرنا چاہیے مہاراشتہ اندھ کو وہاں لے جائے اٹیک ہے وہ تو انہوں نے تھوڑا پٹ آئی کی جو یہاں تھے یہاں آپ کا آگ لگائی تھی امین ایس والوں نے میں بتا رہا ہوں مہاراشتہ صدر آپ کے آگ لگائی تھی شیف سانہ کی امین ایس والوں نے شیف سانہ نے جو بھی کچھ شیف سانہ راج تھاکرے وہاں کر رہے ہیں ان کو وہاں کی سرکار کا بھی سپورٹ ہے راج تھاکرے کھولے آپ بکواس کرتا گھوم رہا ہے کیونکہ اس کو اٹھا کے ریشٹ کرتے اُلٹا اس کو تو سکورٹی دے رکھی وہاں کی گورنمنٹ نے تو ہمارے لوگوں کا ہمارا یہ ماندھنا ہے راج تھاکرے کو ڈینجر کس ہے پاکستان اس کی مدد کر رہے کانگریس سرکار اس کی مدد کر رہے شیف سانہ اس کی مدد کر رہے اس کو سکورٹی کی ضرور کسی دنجر نہیں ہے اس سے تو پھر وہ جانے جو سکورٹی دے کے بیٹھے ہوئی ہیں لیکن آپ کو پولیس نے ارسٹ کیا تھا اچھا ایک بات بتائیے آپ کئی بار ارسٹ ہو چکے ہیں جب بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کو ارسٹ کر کے کان لے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر چار دن رکھتے ہیں ہاں جیل لے جاتے ہیں کون سے تیہار جاتے ہیں کتے دن رکھتے ہیں ہم تیہار بھی گئے ہیں ہم تو کہ جیل لڑ گئے ہیں جیل تو سوسرال ہے ہماری اچھا اندر باہر جاتے جاتے رہتے ہوں اور اندر باہن لارڈ ٹرانتی کاری لوگ ہوتے ہیں کی پیٹی کرمینل کے ٹرانتی کاریوں کا الگ سال ہوتے ہیں کوئی ایسا کچھ نہیں ہے سب مکس ہے وہاں اچھا میں نے سنا ہے جیل کا کھانا بہت برا تھا اچھا ہے جیل تو بنا دی ہے فائیو شٹائر ہو کیا بات کر رہا ہے جانا پڑے گا اتنی صوبد آئے ہیں آپ کو لے کے چلے گا کسی نے ہمارے ساتھ ہاؤ آپ کسی کاریکرہ میں ہمارے ساتھ ہاؤ آپ کو لے کے چلے کے ساتھ میں بات کریں جب آپ گودام لوٹ رہے ہیں گریبوں کو بیٹ دیں گے تب میں آ کے ساتھ پکتا ہوں گا لیکن سنما نہیں توڑ دیں مجھے فلموں کا بہت شوک ہے جو کام ہمیں ٹھیک لگتا ہے اچھا لگتا ہے اس کو ہم کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں اوپر میں من سے نہیں بنابٹی پناہ نہیں ابھی ہم نے جو پروٹیشٹ کیا رسیہ ابیسی پہ ہاں وہ گیتہ کے بین کے اوپر گیتہ پہ بین لگانے کی بات ہو رہی تھی تو کہاں لگ پایا بین تو رسیہ میں پتا چل گیا لوگوں کو کہ آپ یہاں پروٹیس کر رہے تھے رسیہ کا راشتپتی ہمارے کو پڑھ رہا ہے وہ بیٹھ کر کے اچھا اپنے رسیہ رہے ہم اتنا جوڑدار پٹیشٹ ہی ہمارا ہی ہوا ہے کسی کا نہیں ہوا لیکن تو نے منموہن سنگھ نے بھی چٹھے لکھی شاید دوس کا بھی کچھ لینے دینا ہو چٹھے لکھی ہوگی منموہن سنگھ چٹھے لکھ سکتے ہیں وہ پٹیشٹ ہی نہیں کر سکتے وہ دندہ نہیں جلا سکتے ہیں رسیہ کا کھڑے ہوگا پورے گسے کے ساتھ جوج کی ساتھ پیسے گسی منمون جو کو آتا ہے نہیں پتہ نہیں گسے آتا ہیihu کو幾 سدار دیکھا زہenses سدار بہت دیکھے ہم سدارنا میں رہے ہم بہت سدار ہمارا یاد دوست نہیں ہیں bedرہ هم نے کبھی نہیں دیکھا جس کو گسہ نہ آتاً سدار ہوتے ہوئی سدار نہیں ہے سدار میں گستہ رہتا ہوں سدار اگریسیو سدار جو ہے اگریسیف خوج رہے ہیں سدار کون تھے گروہ گوہن سنگھ جی نے ایک سکھ قوم تیار کی تھی ایک فوجی تیار کیا تھے انہیں خال سا تیار کیا تھا ہندووں کے اوپر جلم ہو رہے تھا اور ان جیب کی ان کو روکنے کے لیے اب ایسے منموہن سنگھ کو ایسے نہیں لگتا دیکھ کے کہ فارمر دیکھے دیکھو آگیا ہے وہاں منموہن سنگھ چارے ٹھیک ہے کیا کہیں جارم کے بارے میں ہمیں چیارا ٹھیکی دن لگتا تو اچھا بتائی آپ تیز منموہن سنگھ کے بارے میں اپنی پرتکلیاں بتائی ہمیں بال تھاکر کے بارے میں بتایا راج تھاکر کے بارے میں بتایا راہل اور سونیا گاندھی جی کے بارے میں آپ کے کیا ویچار ہے راہل گاندھی پریاس کر رہے ہیں اس میں ہے وہ سردار بننے کی طاقت کی وہ دیکھو ہمارا سیویر آگیا وہ کوشش کر رہے ہیں اب وہ اپنی کوشش میں کتنا کامیں بہو پاتے ہیں وہ تو آنے ہمارے ہمیں بتائے گا ایسا کون ہے جذبے والا آدمی آپ کے نظر میں جو آج پردانبنتی ہونا چاہیے میں ہوں نا اچھا میرے سے بلے پردانبنتی کون ہے سردیش کا اچھا میرے کو موقع میں جو کام کر کے دکھاتے ہیں کیا کام کریں گے آپ یہ جو آپ نے مدے ابھی بتایا مدے ہیں اس کے علاوہ آج گریبی میری کا فرق کہاں سے کہا رہا ہے سوری سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کی آپ نے بولا کہ آپ تو کوئی پوزیشن چاہتے نہیں ایم ایل ایم پی کوئی آپ بس تو مہن سکھ ایم ایل ایم پی بنے کوئی شدہ پدھار منتری بن گئے ایم پی تو تھی نا راجی سوا جب 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 جائیں گے ایسی کوئی سکیم ہو آپ کو بنا دیں آج اگر دیش میں کوئی پدھار منتری لیک بننے والا کوئی ویکتی ہے وہ آپ ہے وہ ہے نریندر موڈی وہ مضبوط ارادو جس کے اندر جیسے اندرہ گاندی تھی اندرہ گاندی نریندر موڈی اس ٹائپ کے لوگ اندرہ گاندی مضبوط نیتہ تھی دیش کی اور آج ہمارے دیش کو ایک مضبوط فیصلہ لینے والے پدھار منتری کی جوٹ ہے ٹائپ فیصلہ کیسا بھی ہو جب فیصلے ہوتے ہیں کچھ غلط بھی ہوتے ہیں سی بھی ہوتے ہیں لیکن فیصلہ دو اگر وہ لونگ ٹائم کے لیے دیش کے راشتے کی بھلے کی ہوتے ہونے کے لیے آج گجرات کے اگر ہم بات کرتے ہیں وہاں اتنا اچھا محول ہے شانتی اتنی ہے اچھا اچھا کام دددہ اتنا ہے ہر آدمی سنتوشت ہے وہاں اچھا تو ایک گجرات میں ایسا ہو سکتا ہے تو اگر کوئی اچھی سوچ والا جگتی پدھار منتری بن جائے تو دیش میں میں ایسا ہو سکتا ہے لیکن گجرات میں میرے کچھ دوست ہیں وہ میں اگری کرتا ہوں وہ ایک دم ڈیسائسیو بندے ہونے ریڈرشپ کی رول میں وہ تو اتنے خوش نہیں ہیں گجرات میں وطلب پانی کی پرابلم ہے ان کو جو نوجوان لڑکے شوق رکھتے ہیں باہر جانے کا باہر بھی نہیں وہاں کھولے رہتے ہیں اس پر کیا آپ کا خیال ہے یہ دیکھئے آپ مائے کا سیون کرتے ہیں کی بلکل نہیں اب آممہ نے اپنی بیٹی کے اوپر فیس بک بین لگا دی بلکل ٹھیک ہے لیکن اپنی بیٹی پر سب کی بیٹیوں پر نہیں کسی لگا سکتے وہی تو ایسے ہی کچھ نرنے ہوتے ہیں جو کڑوے ہوتے ہیں جو کڑوے ہوتے ہیں مگر مرسے کے لیے لیکن شراب سے کم کڑوے لیکن شراب سے کم کڑوے